اسلام علیکم اینڈ خالو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیر جتسی ہوں گے تو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں بہتی سپیشل سی مٹن مندی جی ہاں بہت سپیشل ریسپی ہے جب کبھی آپ کے گھمی کوئی سپیشل لوکیشن ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تو چلیے جھٹ پٹ سے بناتے ہیں مٹن مندی تو یہ دیکھیں مٹن مندی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو میں لے رہی ہوں وان ٹی بل سپن سابودھ دھنیا وان ٹی اسپن زیرہ اس کے ساتھ ہی لیں گے وان ٹی اسپن کالی مرچے چار سے پانچ لانگ دو دالچینی کے تکڑے ہم نے لے دیئے ایک بڑی الائچی اور چار سے پانچ لیں گے سبز الائچی ساتھ میں لیں گے آدھا جاوی دری اور یہ تھوڑا سا میں لے رہی ہوں نٹ میگ یعنی جائفل کا پیس اور وان ٹی بل سپن ادرگ کا پاوڈر آپ اس کی جگہ فریش ادرگ بھی لے سکتے ہیں تمام مسالوں کو میں نے گرائنڈ کر لی تو یہ مندی مسالہ ہمارا تیار ہے اور یہاں پہ دو ٹی ماتروں کو میں نے گرائنڈ کر لیا اس کی بھی پیوری تیار کر لی یہ ٹی ماتر میں نے کافی بڑے دیا آپ کے چھوٹے ہو تو آپ تین لے لیں اب آدھا کپ تیل گھرم کر کے اس پر ڈالیں گےrolle دو دل چینی دو لنگ دو تیس پتی و ambly سے 3 پیاست پتی ہیں اور اس پیاست کو ہلکا سا سوپٹ کر لیں پیاست کو ہمیں لال بلکل نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوپٹ کرنا ہے پیاست سوپٹ ہوتیں ہم اس پر ڈال دیں گے اور اس سے دکل ایکس سے بھون لیں جو اسے ہمارا CDU pegar کو چاہتے ہیں تو میں اس پر شامل کر رہی ہوں 1 table spoon 5-6 حری مرچوں کو میں نے دردارہ پیس دے گی آپ نمک اور مرچوں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق لیں مرچوں کے بھونچاتے ہیں ہم اس پر شامل کریں گے مطن تو یہاں پر میں لے رہی ہوں پونہ کلو مطن یعنی 750 گرام مطن یہاں پر میں آدھا کلو چاولوں کے لیے پونہ کلو گوشت لے رہی ہوں اسے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو آدھا کلو چاول کے لیے آدھا کلو مطن لے سکتے ہو یعنی 500 گرام مطن بھی آپ لے سکتے ہو اب مطن کو ہائی فلیم پر بلکل اچھا سے بھون لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے مندی مسالہ جو ہم نے تیار کیے تھے ساتھ میں 1 half teaspoon ہلدی پاوڈر 1 teaspoon نمک اور ایک کپ دادی میں نے اس میں ٹیمیٹو پیوری ٹیمیٹو پیوری ضرور ڈالیں اس میں ٹیسٹ اور کلر دونوں چیزیں آتی ہیں تمام چیزوں کو بلکل اچھے سے میں نے بھول نہیں ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے oil الگ ہو چکا ہے تو اب ہمیں گوشت کو گلانا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے ہم اقریباً دو بڑے کپ پانی یعنی آدھا لیٹر پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ پانی ڈال دیا اب لیل لگا کر ہائی فلیم پر اس میں ہم دو وسل لے لیں گے اور دس سے پانی ڈالیں گے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں گوشت بلکل اچھے سے ہمارا گل چکا ہے تو اب مٹن کو ہم الگ سر نکال کا پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ رہا ہمارا مٹن اور جو بھی سٹوک بچا ہے اسے ہم کسی بڑے وسلز میں ٹرانسفر کر دیں گے جس میں ہمیں مندی بنانی ہے تو میں نے یہاں ٹرانسفر کر دی اب یہاں پر آدھا کلو چاولوں کو میں نے 20 نٹ کے لئے بھیگو دی دی چاول بلکل اچھے سے ہمارے بھیگ چکے ہیں اب اس میں شامل کریوں 1 teaspoon نمک اور یہ ایک نیمبو میں نے لیو اور نیمبو کو ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کھرج گیا لیمن زیست لے لیں گے اسے زیادہ نہیں کھرجیں گے نہیں تو اس کا کڑو ہاتھ آ جائے گی یہ لیمن زیست سے اس میں بہت ہی اچھا flavor اور taste آتا ہے تو یہ ہو گیا ایک نیمبو کا زیست لے لیں گے اب اسے کارڈ کر آدھی نیمبو کا رس ڈال دیں گے نیمبو کے رسے چاول بلکل کھلے 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 بنتے ہیں یہ دیکھیں اب یاد رکھیں چاولوں میں اب زیادہ پانی ایکسٹرا نہ ڈالیں نہیں تو یہ مندی کے چاول آپ کے سوفٹ ہو جائیں گے اب ہائی فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ڈرائے ہو جائے اور ڈرائے ہونے پر اسے دم کرنے رکھ دیں گے یہاں پر چار بڑے چمچھ میں نے دیسی گھیلی ہوں اور اس میں کچھ ڈرائے فروٹ ہوں جو ہر روزٹ کر لیں گے تو میں نے لی ہوں یہاں پر بادام اور کاجو اور اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑے سے کشمش کیونکہ کشمش بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں تمام چیزوں کو اچھے سے روزٹ کر کر اس پر جیسے ہی کلر آ جائے گا گولڈن سا ہم اسے الگ سا پریٹ میں نکال لیں گے اور اسی گھی میں ہم مٹن کو فرائے کر دیں گے مٹن کو جب اس میں فرائے کیا جاتا ہے تو اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے تو پوریا کا پورا مٹن ہم رکھ دیں گے اور اسے میڈیوم تو سلو فلیم پر اسے فرائے کریں گے مٹن کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا نہیں تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ایک سطح سے ہو گیا اب اسے پلیٹ کا دوسری طرف بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا مزے گا نظر آ رہا ہے مٹن تو یہ مٹن ہمارا بلکل اچھے سے میڈیوم فلیم پر میں نے اسے فرائے کر لی ہوں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے مٹن بھی بہت اچھے سے فرائے ہو گیا اب اسے بھی ہم پلیٹ میں لگ نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے چاوال بلکل اچھے سے ہمارے دام ہو چکے مندی کے اور آئیز یہ دیکھئے کتنا اچھے سے نظر آ رہے ہیں بلکل کھلے 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 سے رائز ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے جو مٹن ڈالیتے ہیں وہ بھی ڈالنا ہے لیکن اس کے پہلے میں ڈالی ہوں زفران وارٹر یعنی تھوڑے سی کیسر کو میں نے پانی میں بھی ہو دیا تھا وہ میں نے ڈال دی یہ آپشنل ہے آپ اس کے جگہ یلو کلر بھی ڈال سکتے ہو اب اس پر لگا دیں گے ہم مٹن کی لیئر اور یہ جو بچاوہ گھیتا نا یہ بھی ڈال دیں گے اس میں بہت اچھا فلیور ہوتا ہے یہ ضرور ڈالیں اور پھر بچے میں پورے نٹس ڈال دیں گے تھوڑے سے میں نے رکھ دیو گارنیشنگ کے لیے ساتھ میں رکھ دیں گے جلتا ہوا کوئلہ اور اس پر تھوڑا سا ڈال دیں گے دیسی گھی اور اسے لیڈ لگا کر پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تو چلیے پانچ منٹ ملتے ہیں جب تک ہم اس کی مندی کی سپیشل سی چٹنی تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لی ہوں دو بڑے سے لال لال چماتر دو سے تین لسنگی کلیاں تین ہری میچے تھوڑا سن نمک تھوڑا سہرہ دھنیا ہافٹی سپن زیرا اور آدھا نیمو تو آدھا نیمو کے ساتھ ہم لیں گے ونٹیبل سپن کشمش کشمش سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے تمام چیزوں کو ملا کے میں نے گرائنڈ کر دی یہ دیکھئے تو یہ مندی کی سپیشل چٹنی ہماری تیار ہے تو چلیے ہم مندی کی طرف چلتے ہیں تو یہ رہی ہماری بہترین سی لا جواب سی شاندار سی ما شاء اللہ بہت اچھی مندی مطن مندی ہماری تیاریں دیکھئے نظر آرہی ہے نہ دیکھتے ہوں میں پانی آرہا ہے تو چلیے اسے آپ کو میں صف کر کے بتاتی ہوں دیکھیں ہلکا سا لوس کرتے ہیں دیکھئے کیسے چاول کھلے کھلے سے بہت بہترین بہت لا جواب تو فرنڈز جب کبھی آپ کو کچھ سپیشل سے بنانا ہو آپ کیا کوئی گیسٹ آرہی ہو کوئی بڑی سی دعوت ہو تو اب اسے ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ مطن مندی ساتھ میں بیٹھ کے کھائی جائے تھال میں تو بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو میں نے اسے بڑے سے تھال میں نکال دی اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم پورا فرائی کی ہوا مطن اور اوپر سے گارنیشنگ کر دیں گے اسے ڈرائی نٹ سے ہم نے جو فرائی کیے تھے روستڈ نٹ فرنڈز میں تو اسے خوب مزے کر رہی ہیں خوب انجوائی کر رہے ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی میبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے فاملی کا خوب دھیان رکھیں ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ